یو اے ای کا سب سے بڑا شہر جہاں تقریباً دو سو ملکوں کے لوگ رہتے ہیں آج سے بیس سال پہلے اس جگہ پر سہرا ہوا کرتا تھا لیکن پھر بیس سالوں میں ایسا کیا ہوا کہ دو سو ملکوں کے لوگ دبائی آ کر رہنے پر مجبور ہو گئے آج یہ دنیا کا تیسرا موسٹ ٹریولڈ سٹی بن چکا ہے اس کا سارا کریڈٹ جاتا ہے ایک ایسے جینئس انسان کو جنہوں نے دبائی کی اکانومی کو تیل سے نکال کر ایک ٹورزم بیسٹ اکانومی بنا دیا یعنی آج دبائی تیل پر نہیں چل رہا دبائی کی کمائی کا صرف پانچ پرسنٹ حصہ تیل سے آتا ہے یہ انسان ہے شیخ محمد بن راشد المکتوم دبائی کے رولر اور یو اے ای کے پرائم منسٹر اب شیخ محمد بن راشد المکتوم نے ایسا کیا کیا کہ بیس سال پہلے ایک سہرا آج دنیا کے دو سو ملکوں کے لوگوں کا گھر بن چکا ہے دوستو سب سے پہلے تو انہوں نے دبائی میں ایسے ایسے سٹرکچرز کھڑے کرنا شروع کر دیئے جو دنیا بھر سے لوگوں کی توجہ کا باعث بن گئے اور ابھی بھی بن رہے ہیں چاہے وہ پھر دنیا کا واحد سیون سٹار ہوتیل برجل عرب ہو یا پھر دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال دبائی مال ہو چاہے وہ دنیا کی سب سے اونچی بیلڈنگ ایک سو ساٹھ منزلہ برج خلیفہ ہو یا پھر مین میڈ آئیلنڈ یعنی مسنوی جزیرہ پام جمیرہ ہو یہی نہیں بلکہ دنیا کا سب سے بڑا فلاور گارڈن جس کا نام دبائی میریکل گارڈن ہے وہ بھی دبائی میں ہے یہاں چھے کروڑ پھول موجود ہیں دنیا کا سب سے اونچا فائیو سٹار ہوتیل جے ڈبیو میریٹ بھی دبائی میں ہے دنیا کی سب سے بڑی سونے کی مارکٹ گولڈ سوپ بھی دبائی میں موجود ہے دنیا کا سب سے بڑا انڈور تھیم پارک آئی ایم جی ورلڈز آف ایڈونچر بھی دبائی میں ہے یہاں تک کہ شیخ محمد بن راشد المکتوم نے ایک دفعہ ڈیزنی لینڈ سے رابطہ کیا تھا تاکہ دبائی میں ڈیزنی لینڈ بھی کھولا جا سکے حیران کن طور پر ڈیزنی لینڈ نے دبائی میں اپنا تھیم پارک کھولنے سے انکار کر دیا تھا لیکن شیخ محمد بن راشد نے ڈیزنی لینڈ کا انتظار ہی نہیں کیا اور دبائی میں دنیا کا سب سے بڑا تھیم پارک کھولنے کا فیصلہ کر لیا جس کا نام دبائی لینڈ ہوگا یہ ڈیزنی لینڈ سے بھی ڈھائی گناہ بڑا ہوگا اور 2019 میں مکمل ہو جائے گا دوستو کبھی دبائی میں برجل عرب پر انتہائی اچھائی پر ٹینس کھیلی جا رہی ہوتی ہے اور کبھی پانی کے نیچے یہاں سونا نکالنے والی ایٹی ایم مشینز بھی موجود ہیں اب ان سب چیزوں کو دنیا اگنور نہیں کر سکتی تھی یہ ایسی اٹریکشنز ہیں جو لوگوں کو دبائی کی طرف کھینچ کر لاتی رہی پھر شیخ محمد بن راشد المکتوم نے دبائی کو ٹیکس فری سٹی بنا دیا یعنی دبائی میں آپ کو اپنی کمائی پر ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑتا اس سے ہوا یہ کہ دنیا بھر سے بزنسمن اور نوکری پیشہ لوگ دبائی آ کر رہنے میں انٹرسٹڈ ہونا شروع ہو گئے دوستو شیخ محمد بن راشد المکتوم کتنی دور کی سوچتے ہیں وہ آپ پام جمعرہ کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں یہ مصنی جزیرہ اگر ایک گول سا جزیرہ بنتا تو وہاں کچھ گھر ہی سمندر کے سامنے بن سکتے اور باقی گھر اتنے مہنگے نہ بکتے لیکن انہوں نے اس جزیرے کو ایک پام پری کی شکل اس لیے دی تاکہ ہر گھر کا رخ سمندر کے سامنے ہو جائے اور ہر گھر انتہائی مہنگا بکے دنیا بھر سے لوگوں کا دبائی میں آ کر رہنے کی ایک اور وجہ یہاں کرائم ریٹ کا انتہائی کم ہونا ہے دبائی دنیا کے محفوظ ترین مقامات میں سے ایک ہے اور اس کی وجہ یہاں کے سخت قانون ہے اب تو دبائی میں آپ کی گاڑی بھی گندی نہیں رہ سکتی اگر آپ کی گاڑی گندی پائی گئی تو آپ کو پانچ سو درہم کا فائن کیا جائے گا اگر آپ نے گاڑی پندرہ دنوں میں صاف نہ کی تو آپ کی گاڑی کو قبضے میں لے لیا جائے گا اور اس کے بعد آپ کی گاڑی کو حکومت کی طرف سے بیچا بھی جا سکتا ہے جب صرف گاڑی گندہ ہونے پر قانون اتنا سخت ہو تو لوگ جرم کرتے ہوئے سو بار سوچتے ہیں دوستو دبائی میں اب ایسی چیزیں ہونی جا رہی ہیں جن کو سن کر ایسا لگتا ہے کہ باقی دنیا دبائی سے بہت پیچھے رہ جائے گی پچھلے مہینے شیخ محمد راشد المکتوم نے دبائی میں دبائی ٹین ایکس لانچ کیا تھا جس کا مطلب تھا کہ دبائی کو دنیا کے باقی شہروں سے دس سال آگے لے جانا ہے اور ایسا ہو بھی رہا ہے سب سے پہلے دبائی کے اس پیسنجر ڈرون کو دیکھئے یہ ایک فلائنگ ٹیکسی ہے جس کا کوئی پائلٹ نہیں ہے سمپلی آپ اپنے موبائل پر ایک اپلیکیشن کے ذریعے اس کو بک کرائیں جیسے ہم ابر یا کریم بک کرواتے ہیں اور یہ فلائنگ ٹیکسی جس کو ولوکاپٹر کہتے ہیں آپ کو اڑا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے گی یہ ولوکاپٹر دبائی میں اگلے پانچ سال میں لانچ ہو جائے گا دبائی اب ایک ہائپر لوب ٹرین بھی لانچ کر رہا ہے یہ ٹرین ایک ویکیوم ٹیوب میں چلے گی اور صرف بارہ منٹس میں سات سو پنتالیس مایلز پر اور کی سپیڈ سے دس ہزار مسافروں کو دبائی سے ابودابی لے جائے گی اس کے علاوہ دبائی میں ڈرائیورلیس گاڑیوں پر بھی کام کیا جا رہا ہے اور ان کا ارادہ ہے کہ دو ہزار پچیس تک دبائی میں پچیس پرسنٹ گاڑیاں ڈرائیورز کے بغیر چلائی جائیں گی ان میں ڈرائیورلیس ٹیکسیز بھی ہوں گی اگر آپ ولوکاپٹر پر اڑ کر جانا نہیں چاہتے تو پھر آپ ایک سڑک پر چلنے والی ٹیکسی بھی منگوا سکتے ہیں اس ٹیکسی کا بھی کوئی ڈرائیور نہیں ہوگا اور اس میں تیس لوگ اکٹھے سفر کر سکیں گے دوستو اس کے علاوہ دبائی اب سمارٹ پولیس چیشنز بھی لانچ کر چکا ہے جہاں پولیس موجود ہی نہیں ہوتی آپ ان سمارٹ پولیس چیشنز میں جائیں اور اپنی کمپلینٹ مشین کے ذریعے درش کرا دیں یہاں آپ آن لائن پولیس سے بات بھی کر سکتے ہیں جو چھے زبانوں میں آپ سے بات کرتی ہے دبائی میں دبائی کینال پروجیکٹ کا افتتاح بھی کیا جا چکا ہے یہ ایک تین کلومیٹر لمبی مسنوی نہر بنائی گئی ہے جس کے اردگرد سرادے چار سو ریسٹرانٹس لگجری گھر اور چلنے کے لیے پاتس بنائے جائیں گے نہر کے اندر بھی دو سو تیرتے ہوئے یعنی فلوٹنگ گھر اور اس کے علاوہ تیرتے ہوئے ریسٹرانٹس بھی بنائے جائیں گے دوستو بات یہاں بھی ختم نہیں ہوتی دبائی اب ایک تیمپریچر کنٹرول سٹی لانچ کر رہا ہے یہ دراصل ایک مال ہوگا جو دنیا کے کئی بڑے شہروں سے تین گناہ بڑا ہوگا اس شہر نمہ مال میں سو ہوتیلز اور کمپلیکسز ہوں گے اس شہر میں سڑکیں اونچی بیلڈنگز اور ایسی سب چیزیں موجود ہوں گی اب اس کو تیمپریچر کنٹرول سٹی کیوں کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پورا شہر ائر کنڈیشنڈ ہوگا یعنی سڑکیں پارکس امارتیں سب ائر کنڈیشنڈ ہوں گی دوستو دبائی دنیا سے کتنا آگے سوچ رہا ہے وہ آپ کو ان باتوں کو جان کر شاید اندازہ ہو رہا ہوگا سوچنے والی بات یہ بھی ہے کہ ہم سے تھوڑا سا دور کیا کچھ ہو رہا ہے اور ہم ابھی تک انہی مسئلوں میں الجے ہوئے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے ہیں